دو تین شیئر میں پیش کروں گا چتنے لوگ بیٹھے ہیں ملکہ حضور کی بارگاہ میں برود و سلام کا نظانہ پیش کیجئے پڑیئے سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اپنی لکھوئی مشہور نات کے دو یا تین شیئر پیش کرتا ہوں ہم ہم نات سرکاری کی پڑھتا ہوں میں بس شیفہ تیسے گھر میں میرے رحمت ہوگی اور اکرام موسیلہ ہے میرا آپ کا موسیلہ موسیلہ ہے میرا موسیلہ غنج و غم میں بیسی نام موسیلہ ہوگی موسیلہ اور یہ سونا ہے یہ سونا ہے کہ پہنچوں کو انہیں پر قبر کا پاں پر نہ رکھنا اے دل اے دل اے دل قبر کا پاں پر نہ رکھنا اے دل وہاں سر کا دکھے چہرے کی دیارت ہوگی پر قبر کا پاں پر نہ رکھنا اے دل وہاں سر کا دکھے چہرے کی دیارت ہوگی اور اکو مختار بنایا ہے میرے مولا نے کہ خلد میں بس وہی ہویا سکتا ہے خلد میں بس وہی ہویا سکتا ہے جس کو حسن نے کے بابا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسن نے کے بابا کی اجازت ہے اور اے حج کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا ہج کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے ہاں زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت دل بھی خود ہے کہ قیامت ہوگی بڑی طویل آتا ہے اس کا آخری شہ پسٹتا ہوں کہ میرا دعمت یا رسول اللہ میرے آنکھا میرا دامن تو کنہوں سے بھرا ہے نا ایک سہارا ہے کہ ہم آپ کے ہیں ایک سہارا ہے کہ ہم آپ کے ہیں اسی جس پر سے سرے ہر شفاعت ہوگی ایک تیرا آنکھ میں وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہو ماشاءاللہ ہماری محفل میں بہت سارے انتہائی قابل اعترام شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے گمگولیہ مسجد کے روح روان جناب قبلہ صوفی جاویز صاحب گمگولیہ آپ تشریف لائے آپ کے صاحبزادے خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ برطانیہ کی ہر دل عزیز شخصیت مذہبی اور روحانی حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا تعارف ہے سید لخت حسنین شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور لنڈن سے حضرت علامہ اجاز حسین نیروی صاحب وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور میرے بالکل دل کی جانب صاحبزادہ عدنان قادری صاحب تشریف فرمایا ہے سب کو خوش آمدیت حضور کی محفل ہے اور سرکار کی محفل میں آئے ہیں اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھرے مجھے حضور قبلہ عالم نے فرمایا ہے وہ میں نات سے پہلے کچھ اشار پڑا کرتا تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ دو تین اشار وہ پڑھ دیے جائیں ایک دفعہ درود پاک کا نظر آنا حضور کی بارگاہ میں مل کے پڑھئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم دل میں چاہت ہو جو آقا کی تو دوزخ کیسی اس طرح نہیں جو عیدگاہ والوں پر رنگ آئے ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواس طرح کہتے ہیں سبحان اللہ اور یہ مسلسل سبحان اللہ کی صدا بلند رہنی چاہیے دل میں چاہت ہو جو آقا کی تو دوزخ کیسی پھر سرِ حشد یہ رحمت کا حوالہ کیا ہے اے پریشتوں میرے آقا نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا قائرہ کیا ہے پہلے دیکھو میرے آقا قائرہ کیا ہے اور بندہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے آئے نا آقا پہ وہ بندہ آقا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مجھ کو پکڑے جو قیامت میں فرشتے تو کہیں کہ تُو نے دنیا میں عمل نے کیا 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 ہے میں سیاہ کار جو چلاؤں تو غاؤں سن کر لوگیں آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے اور جم گھٹا دیکھ کے مخلوق کا آ جاتے حضور آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے یوں کریں ارض پرشتے یہ گناہگار ہیں ہم یہ کہتے ہیں اسے آپ کا منشاہ کیا ہے اور دوستو حضور کے منشاہ پر بات ختم ہوتی ہے میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں واللہ ایسے سلج پال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے ایسے سلج پال کے ایسے سلج پال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے ایسے سلج پال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے ایسے سلج پال کے میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا 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 نہ کیا پر لاج لکھلی میرے لج پال نے رسوہ نہ کیا لاج لکھلی میرے لج پال نے رسوہ نہ کیا لاج لکھلی میرے لج پال نے رسوہ نہ کیا آپ کے کرم سے میری سلامت ہے زندگی اور آپ کا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی لاج لکھلی میرے لج پال نے رسوہ نہ کیا تو سن کے فرمائیں یہ آقا میرے دیوانے کو سن کے فرمائیں دنیا ہزار بات کرتی رہے لیکن ہمارا یہ ایمان ہے جن کا جامن ہم نے پکڑا ہے وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے سن کے فرمائیں محمد ہے میرے دیوانے کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اب اس پہ تقاضہ کیا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو اب اس پہ تقاضہ کیا ہے الحمدللہ آنسوں کا وضوح ہو گیا اور اب اسی کیفیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہوزادہ والا شان بھی اس محبت کے دریاں میں کیسے بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں بس یہی محبت اسی محبت کا اعلان کرنے کے لیے یہی محبت کا پیغام دینے کی حضرت قبلہ عالم پاکستان سے تشریف لاتے ہیں اور یہ محبت جس کو مل جائے یہ دولت جس کو مل جائے خدا کی قسم اس دولت سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے اللہ اس دولت سے سب کے دامن مراد کو بھر دے میں گزارش کروں گا عالمی شورج یافتہ صناخان رسول اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت ماشاءاللہ ایک منفرد لبو لہجے کے ناد خان پاک پتن کی نگری بابا فرید کی نگری سے آئے ہوئے شہباز کمر فریدی سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالت میں ہدیہِ ناد پیش کریں لیکن ایک ہاتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے نعرہ لگائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق نعرہِ رسالت